بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحبہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ میری بلادت بھی پیر کے دن ہوئی ہے اور مجھے نبوت بھی پیر کے دن ہی ملی ہے اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے اور اس کی تاقید بھی فرماتے تھے پیارے بھائیو جیسے پیر کے دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے ایسے ہی ربیل اول کے مہینے کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے بارہ ربیل اول کے خاص وظیفے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جو ہمیں ایک بزرگ شخصیت نے حدیعہ کیا ہے یہ وظیفہ امام کعبہ کا بتلائے ہوا وظیفہ ہے بلکہ امام کعبہ کا خود کا وظیفہ بھی ہے جو وہ خود بھی کیا کرتے تھے آپ خود ہی سوچ لیں کہ جس وظیفے کو امام کعبہ کرتے ہوں وہ وظیفہ وہ عمل کتنا مبارک اور مجرب ہوگا یہ وظیفہ آپ کو انہیں بزرگ کی زبانی بتاؤں گا اور ان کا مکمل میسیج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ انہوں نے یہ گزارش کی ہے کہ ان کے میسیج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے لہٰذا آپ نے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے یہ عمل ربیل اول کے مہینے کا نایاب عمل ہے اور شاید ہی آپ نے یہ عمل آج سے پہلے کسی سے سنا ہوگا یہ عمل ویسے تو بارہ ربیل اول کے ساتھ خاص ہے لیکن اس عمل کو اگر آپ بارہ ربیل اول کے دن نہ کر پائیں تو پھر آپ ربیل اول کے مہینے میں کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں عمل کے حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کیلئے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے بھائیو چلیے بغیر کسی تاخیر کے آپ کو ان بزرگ کا میسیج سناتا ہوں جس میں انہوں نے عمل کا طریقہ بتلایا ہے آپ نے مکمل غور سے یہ میسیج سننا ہے تاکہ آپ عمل کا طریقہ صحیح طرح سمجھ سکیں یہ بزرگ اپنے میسیج میں یوں رقم تراز ہوتے ہیں محترم اسلامیک ٹیچر السلام علیکم اللہ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے آپ کے سہتیابی کے لئے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو سہت اور خوشیاں دے اور قدم قدم پر کامیابی آتا کرے آمین آپ کے چینل کی وجہ سے میری زندگی ذکر اور عامال والی بن گئی ہے اسلامیک ٹیچر میری عمر ساٹھ سال کے قریب ہے میں الحمدللہ عالم ہوں میں بارہ سال کا تھا اس وقت میرے استاد محترم نے مجھے ایک عمل سکھایا تھا اور بتایا تھا کہ یہ عمل ان کے استاد کو امام کعبہ نے بتلایا تھا اور امام کعبہ بھی ہر سال اس عمل کو بارہ ربیل اول کے دن کیا کرتے تھے اور میں بھی بارہ سال کی عمر سے اب تک یہ عمل کرتا ہوں اور پابندی کے ساتھ کرتا ہوں اور کئی لوگوں کو بتا چکا ہوں اس عمل کی برکت سے مجھے ایسی دولت حاصل ہے کہ جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے کہ کتنی ہے کن کن بینکوں میں ہیں اور جس بھی حاجت یا مقصد کی نیت سے اس عمل کو کرتا ہوں وہ پورا ہو جاتا ہے اس عمل کی برکت سے جو عزت اور شہرت اللہ پاک نے مجھے دکی ہوئی ہے وہ اللفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہر سال میں اللہ کے فضل سے حج کرتا ہوں اور دنیا کے اکثر ممالک کا سفر کر چکا ہوں اور کئی ممالک میں کاروباروں میں بھی شیئرز ہیں پورے سال میں ایک بار یہ عمل کرتا ہوں اور آج اسلامیک ٹیچر کے توسط سے میں یہ عمل آپ کو بھی حدیہ کر رہا ہوں اس عمل کو بارہ ربیل اول کے دن لازمی کر لیں اگر بارہ ربیل اول کے دن یہ عمل رہ جائے تو پھر ربیل اول کے مہینے میں کسی بھی دن آپ نے یہ عمل کر لینا ہے عمل یہ کہ آپ نے بارہ ربیل اول کے دن زہر کی نماز کے بعد چار رکعت نوافل اس طریقے سے ادا کرنے ہیں کہ ہر رکعت میں آپ نے سور اخلاص تین مرتبہ پڑھنی ہے اس طریقے سے چار رکعت ادا کرنے کے بعد آپ نے اس نماز کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی خدمت میں حدیہ کر دینا ہے اور اس کے بعد پورے یقین کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے اپنے رسک کے لئے دعا مانگیں کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے کوئی حاجت ہے کوئی مقصد ہے اس کے لئے دعا مانگیں ہر جائز حاجت کو اللہ پاک پورا فرما دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ دعا مانگیں تو اللہ پاک آپ کو ضرور نوازے گا اسلامیک ٹیچر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرا یہ میسج اپنے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیے گا تاکہ وہ اس عمل کو کر کے اپنی مراد اللہ سے پوری کروا سکیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاک آپ کے سننے والے تمام بہن بھائیوں کو اس عمل کے کرنے کی توفیق قطع فرمائے اور جو بھی اپنے نام لکھ کر آپ کے اس درس میں بیان کرے گا میں ان سب کے نام لے لے کر اپنی طرف سے ان سب بہن بھائیوں کے لئے دعا کروں گا اللہ ان سب کی حاجتوں کو قبول فرمائے اللہ کریم ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ پاک امت مسلمہ پر رحم فرمائے آمین پیارے بھائیوں اور میری بہنوں آپ نے بارہ ربیل اول کا وظیفہ ملاحظہ کیا اور اس کے برکات بھی انہیں بزرگ کی زبانی آپ نے ملاحظہ کی ہیں لہٰذا آپ نے سمل کو کسی صورت میں اس نہیں کرنا پہلا تو یہ کوشش کریں کس عمل کو بارہ ربیل اول کے دن ہی کریں کیونکہ اس دن کو خاص فضیلت حاصل ہے لیکن اگر آپ یہ عمل اس دن نہ کر پائیں تو پھر آپ کے لئے گنجائش ہے کس عمل کو ربیل اول کے مہینے میں کسی بھی دن کر لیں جتنا پختہ یقین آپ کو ہوگا اتنا ہی جلد آپ کو نتائج دیکھنے کو ملیں گے یاد رہے کہ سور اخلاص جو اس عمل کا حصہ ہے اس کے بڑے فضائل و برکات ہیں اور اس کے بہت سے فضائل جو احادی سے نبویہ میں بیان ہوئے ہیں یہاں آپ کو چند فضائل بتاتے ہیں اس سورت کے عجر کے بارے میں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں گا جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے تو آپ تشریف لائے اور قل ہو اللہ ہو احد یعنی سور اخلاص کی تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمائے کہ یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے باروایت صحیح مسلم اسی سورت کے بارے میں امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے سورت یعنی سور اخلاص سے بڑی محبت ہے آپ نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا باروایت ابن کسیر اور اس سے ملتی جلتی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تو وہ اپنے لشکر والوں کو نماز پڑھا تھا اور اس میں ہر رکت میں قل ہو اللہ ہوا حد پڑھتا جب وہ واپس پلٹے تو انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اسے پوچھو کہ یہ کام وہ کس لیے کرتا ہے انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اسے یہ بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے برعوایت صحیح بخاری پیارے بھائی اور میری بہنوں ایک حدیث پاک کا مفہوم اس طرح سے بھی ہے کہ جو شخص سور اخلاص کی دس مرتبہ تلاوت کرتا ہے تو اس کے لئے جنت میں ایک محل تیار کر دیا جاتا ہے سبحان اللہ کتنے کم وقت میں کتنی بڑی فضیلت ہے خودی سوچ لیجئے کہ اس صورت کی کسرت سے کتنے محل جنت میں تیار کیے جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین پیارے بھائیوں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کریں کمیٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ ومان میں رکھے آمین